ہلو گائز تو کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کروم ایکسٹینشن کے بارے میں جو کہ بلوگر کے لیے بہت 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 ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر وہ اس کے پاس یہ ایکسٹینشن موجود نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بلوگنگ کر ہی نہیں سکتا اگر وہ ایکسٹینشن اس کے پاس یہ موجود ہے تو اس کا سارا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو ہم آجاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ایکسٹینشن کو انسٹال کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایکسٹینشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم کھول لیتے ہیں اوپن گوگل سب سے پہلے ایکسٹینشن ہے موز موز کو تو آپ نے صرف اور صرف یہاں پر ایسے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ایکسٹینشن میں چل جانا ہے ویزٹ ویب سٹور میں چل جانا ہے ویب سٹور میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سچ کر لینا ہے موز سچ کریں گے انٹر دبائیں گے آپ کے سامنے موز آ جائے گا اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد یہ انسٹال ہو جائے گی اور کام کرنے لگ جائے گی اگر یہ آپ کے پاس کام نہ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو سارے ریزلٹ نہ دیں تو اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ویڈیو کی دسکرپشن میں دے دیا ہے میں نے ایک علاہدہ سے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں تھوڑے سے پرابلم آتے ہیں اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے تو اس ویڈیو کو جا کے آپ اکاؤنٹ کریٹ کر کے سارے پرابلم دیکھ سکتے ہیں میں آئی بٹن میں بھی اوپر لگا دوں گا ایک extension ہو گئی ہماری موز next extension آ جاتی ہے ہمارے پاس keyword surfer extension آپ نے اس کو اسے کرنا ہے سرچ سرچ کرنے کے بعد keyword surfer کو ہم نے اسے سرچ کرنا ہے add to chrome کر دینا ہے add extension کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی add ہو جائے گی جیسے ہی add ہو جاتی ہے اس کو ہم نے یہاں پر سے click کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو pin کر دینا ہے یہ ہماری keyword surfer ہو گئی پھر ہم اس کے بعد next search کرتے ہیں ایک ہو گئی آپ کے پاس keyword surfer next extension ہو جائے گی آپ کے پاس کونسی keyword everywhere جب ہم keyword everywhere کو search کریں گے اس کو ہم کریں گے add to chrome add extension کریں گے add extension کرنے کے بعد یہ والی بھی extension آپ کے پاس ہو جائے گی ابھی میں صرف آپ کو extension بتا رہا ہوں ٹھوڑی دیر بعد ویڈیو کے end میں ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں گے اس کی complete detail کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا similar web similar web کی extension آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کے پاس similar web کی extension آ جائے گی ہم search کریں گے similar web extension اس کے اوپر click کریں گے ہمارے پاس similar web کی extension آ جائے گی similar web کی extension جب آ جائے گی تو ہم add to chrome کریں گے add to chrome کریں گے تو ہمارے پاس similar web کی extension کو ہم download کر لیں گے اس کو گیسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ ہمارے پاس یہاں پر آنے کے بعد ہم اس کو کیا کردیں گے کرج Не ہیں اس کو ہم stories weep chances in whoopee دیٹ där یہ ہمارے پاس اس آنے کے بعد ہم ہمارے پاس رہ گئی ہے chlaste lást extension آنے کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں similar website کے بعد آ جاتے ہیں� extension اس کے اوپر ہم ایسا سایٹ sard��troncus Action گے تو یہ extension ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کو بھی ہم کیا کر لیتے ہیں جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اس کو بھی ہم پن کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہماری extension complete ہو گئی اب ہم جاتے ہیں اپنے گوگل پہ جانے کے بعد میں آپ کو اب ان کے result دکھاتا ہوں کیونکہ اصل کام ہمارے پاس ان کا result لینا ہے ہم یہاں پر result لینے کے لیے میں چلا جاتا ہوں آپ کے پاس ہم چلا جاتے ہیں کسی بھی website کو جیسے میں گوگل کو ہی ہم سرچ کر لیتے ہیں گوگل کو جب ہم سرچ کریں گے ہم نے موز application کی ہمارے پاس یہاں پر ڈی اے پی دکھا رہا ہے اس کے پاس دیکھیں کتنے links ہیں اس کی ڈی اے authority کتنی ہے ٹھیک ہے spam score اس میں ابھی وہ گوگل کے اوپر تو نہیں دکھائے گا گوگل کے اوپر تو سب کچھ ہی موجود ہے یہ دکھا رہا ہے UK کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پاکستان میں اس کی traffic یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہا ہے keyword surfer keyword surfer یہاں پر آپ کو monthly traffic دکھا رہا ہے آپ کے پاس cpc دکھا رہا ہے per click پر کتنے ڈالر ہوتے ہیں یہ آپ کو keyword surfer دکھا رہا ہے keyword everywhere آپ کو یہاں پر دکھائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کا purchase plan کرنا ہوگا یا آپ اس کے اندر جائیں گے جانے کے بعد monthly 1.25 ڈالر دیں گے یا پھر آپ free account بنا کے اس کے اوپر اس کی details دیکھ سکتے ہیں تو ہم last میں آجاتے ہیں last میں آنے کے بعد میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں یہ keyword surfer میں آپ کو keyword ideas بھی دے رہا ہے 5 pages دے رہا ہے per page پر اتنے دکھا رہا ہے آپ کو volume بھی دکھا رہا ہے overlapping بھی دکھا رہا ہے یہاں پر سے آپ اپنے keyword بھی find کر سکتے ہیں اپنی traffic بھی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی keyword traffic اپنے keyword کو find کر سکتے ہیں تو سارا کام آپ یہاں پر کر سکتے ہیں keyword surfer ایک انتہائی important extension ہے keyword everywhere بھی بلگل اسی طرح کام کرتی ہے لیکن یہ آپ کو ایسی difficulty بھی دکھائے گی off page difficulty بھی دکھائے گی on page بھی دکھائے گی لیکن اس میں 1.25$ آپ کو permanently دینے پڑیں گے 1st اکتوبر تک اس کے بعد چاہید یہ free ہو جائے اس کے بعد موز میں وہ آپ کو ڈی اے پی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد آجاتی ہے ہمارے پاس similar web آپ نے similar web کے اوپر click کرنا ہے نیچے آ جائیں گے yes کریں گے yes کرنے کے بعد وہ آپ کو result دے گا وہ کہہ رہا ہے کہ google ہم نے ابھی google search کیا ہوا ہے تو google کا وہ آپ کو globally rank دکھائے گا country کا rank دکھائے گا category rank دکھائے گا بتائے گا کہ آپ کے پاس total کتنی traffic آ رہی ہے per page visit کتنے آ رہے ہیں monthly visitor کتنے billion آ رہے ہیں average duration کتنی ہے کہ کون سا person ایک page open کرتا ہے تو اس کے اوپر کتنی دیر تک visit کرتا ہے یہ ہمارے traffic دکھا رہا ہے کہ کس کس country میں کتنے percent دیکھی جاری ہے تو یہ سارے country آپ کے پاس آ رہے ہیں traffic source دکھا رہا ہے direct referral ہر چیز وہ آپ کو similar web دکھا رہا ہے ٹھیک ہے similar web آپ کو بہت زیادہ دیتا ہے اگر آپ اس میں جا کے account create کریں گے تھوڑے سے آپ اس میں invest کریں گے تو آپ کو یہاں پر earning بھی وہ کروائے گا کہ similar web کے اس google کتنے earn کر رہا ہے کیا کیا دکھا رہا ہے وہ اور بھی زیادہ detail آپ کو دکھائے گا اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں similar site یہ آپ کو نہیں آپ نے ذہن میں سوچا ہوگا تو ہم کر لیتے ہیں یہاں پر get started پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائے گا competitor website یا similar sites دکھائے گا for example آپ اپنی searching کر رہے ہیں blogger آپ blogger ہیں آپ searching کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی website کو search کرتے ہیں جو کہ آپ کے competitor website ہے اس سے ملتی جلتی آپ کو website دکھائے گا ان کی traffic دکھائے گا آپ ان website کو visit کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو similar sites ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ہوگی تو یہ آپ کو جو آپ نے website search کی ہوگی competitor website اس کے ساتھ کی website ہے آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں آپ کو facebook بک انسٹرگرام کیونکہ ان کے مقابلے کی ہیں twitter ڈک ٹک کی ساری website آپ کو دکھائے گا اگر یہ website آپ کی competitor websites ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ کی detail آپ کو دکھائے گا تو یہ extension بھی آپ کی similar sites کے حساب سے آپ کو detail تمام دکھائے گا تو میں نے آپ کو 5 extension کے بارے میں بتایا موز keyword surfer keyword everywhere similar web similar site 5 extension ہماری بہت زیادہ important ہے اس کے بغیر بلوگر کام ہی نہیں کا سکتا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بچ چھ